دا ایڈکیشن اکیڈمی آوازیں یعنی کہ اب آپ انگلیش میں یہ جان سکیں گے کہ ہم مختلف الفابیٹس کو کن آواز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمارا پہلا الفابیٹ ہے اے اور اے استعمال ہوتا ہے اردو کے لفظ الف کے لیے ہمارا دوسرا الفابیٹ ہے ب اور ب استعمال ہوتا ہے اردو کے ورٹ بے کے لیے ہمارا دیسرا الفابیٹ ہے سی اور سی استعمال ہوتا ہے اردو کے لفظ سین اور کاف کے لیے ہمارا چوتھا الفابیٹ ہے ب اور ب استعمال ہوتا ہے اردو کے دو لفظ یعنی دال اور دال کے لیے ہمارا پانچھوں آلپابیٹ ہے E اور E استعمال ہوتا ہے اردو کے لفظ علیف کے لیے ہمارا چھتا آلپابیٹ ہے F اور F استعمال ہوتا ہے اردو کے لفظ F کے لیے ہمارا اگلا آلپابیٹ ہے G اور G کو جب ہم استعمال کرتے ہیں تو یہ اردو کے حروف غاب اور جین کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمارا اگلا آلپابیٹ ہے H اور H کو ہم گول ہے اور بڑے ہے کے لیے استعمال کرتے ہیں ہمارا اگلا آلپابیٹ ہے I اور I کو ہم E اور I کے لیے استعمال کرتے ہیں اگلا آلپابیٹ ہے J اور G کو ہم اردو کی لفظ جین کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارا الفابیٹ K اور K جب بھی استعمال ہوتا ہے اردو کے لفظ کاف کے لیے استعمال ہوتا ہے اگلا ورڈ آتا ہے ہمارا L اور L کو ہم اردو کے لفظ لام کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد آتا ہے M اور M کی آواز ہوتی ہے اردو کے لفظ میم کی طرح اگلا الفابیٹ ہے N اور N کو استعمال کرتے ہیں ہم اردو کے لفظ نون کے لئے اس کے بعد اگلا ورڈ ہمارے پاس آتا ہے جو کہ ہے O اور O کو استعمال کیا جاتا ہے اردو کے الفاظ علیف اور واو کے لئے اس کے بعد اگلا الفابیٹ ہمارے پاس ہے P اور P جب بھی استعمال کیا جاتا ہے اردو کے لفظ B کے لئے استعمال ہوتا ہے اگلا الفابیٹ ہے ہمارے پاس Q اور Q کو اردو کے الفاظ کاف اور Q کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اگلا الفابیٹ ہے R اور R کو ہم اردو کے لفظ رے کے لئے استعمال کرتے ہیں R کے بعد آتا ہے ہمارا الفابیٹ S اور S کو ہم اردو کے لفظ سیند کے لئے استعمال کرتے ہیں اور ہمارا اگلا الفابیٹ ہے P اور T کو ہم استعمال کرتے ہیں اردو کے لفظ T اور T کے لئے اگلا الفابیٹ ہے U اور U کی آواز ہے U اور علیف یعنی کہ اسے ہم U اور علیف کے لئے استعمال کرتے ہیں اگلا الفابیٹ ہمارے سامنے ہیں V اور V کو ہم اردو کے لفظ واو کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد اگلا ہمارا الفابیٹ ہے W اور W کو بھی ہم واو کی آواز کے لئے استعمال کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا الفابیٹ آتا ہے X اور آپ جانتے ہیں کہ X سے کوئی لفظ شروع نہیں ہوتا تو X کی آواز ہوتی ہے X ایسا word جس میں پورا X یوز ہوتا ہے اس کے لئے ہم X کو یوز کرتے ہیں اس کے بعد ہمارا اگلا الفابیٹ ہے Y اور Y کی آواز ہوتی ہے E یا Y یعنی کہ ہم اردو کے لفظ میں اگر E یا Y آتا ہیں تو ہم Y کو یوز کرتے ہیں ہمارا اگلا الفابیٹ ہے Z اور Z Z کو ہم Z 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